ہاں پر خبر شامل کریں گے سپریم کورٹ کے جج جسٹس اجاز الحسن مصطافی ہو گئے ہیں جسٹس اجاز الحسن نے اپنا استیفہ وزارت قانون انصاف کو بجوا دیا عدیل وڑائیس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل کیا ڈیٹیلز ہیں جی ایوان صدر کو جسٹس اجاز الحسن کا استیفہ جو ہے وہ موصول ہو چکا ہے اور ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس استیفے کی منظوری کا امکان ہے جو کہ طریقہ کار ہے پروسیجر ہے آئین کے آرٹیکل دو سو چھے کے تحت اور اس استیفے میں جسٹس اجاز الحسن نے کہا ہے کہ وہ مزید کام جاری نہیں رکھتا چاہتے بطور سپریم کورٹ جج اور وہ سپریم کورٹ کے جج کی حصیت سے مصطافی ہو رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کے لیے اعزاد کی بات ہے کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ میں بطور جج کام کیا تو آئین کے آرٹیکل دو سو چھے اس کی ذہلی شک ون کے تحت استیفہ دے رہے ہیں جسٹس اجاز الحسن کا جب استیفہ منظور ہوگا تو اس کے بعد دو کانسٹیفہ منظور ہوگا ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور جوڈیشل کمیشن جو ہے اس میں چونکہ وہ سنیارٹی کے اس نمبر پہ تھے کہ وہ ان دونوں باڈیز کا حصہ تھے تو جب یہ استیفہ منظور ہوگا تو اس کے بعد یہ جو دونوں باڈیز ہیں ان میں یہ تبدیلی ہوگی جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہیں اس میں جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ اس کا حصہ بن جائیں گے اور جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں جسٹس یایا پھر ہی اس کا حصہ بن جائیں گے تو یوں اس استیفہ کی جو منظوری ہے اس کا ایک امپیکٹ ہوگا اس سے پہلے جو جسٹس مظاہر علی ایک پر نکری ہیں ان کا استیفہ جو ہے وہ منظور ہوا وہ منظور ہوا بہت شکریہ دیل وڑائش آپ کا موسیقی